جی بیوورز اسلام علیکم میں یہاں پہ زلہ نیلم میں تقریباً زلہ نیلم میں انٹر ہونے کے کوئی دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہوں یہ سمجھ لیں کہ لائن آف کنٹرول پہ بیٹھا ہوں یہ آپ کو سامنے پاکستان کا جنڈا نظر آ رہا ہے اور یہ جو سمجھ لیں یہ جو سیمٹ کے بنے ہوئے ہیں باکسیز ٹائپ یہ سمجھیں کہ پاکستان ہے یا ازاد جمہو کشمیر ہے یہ نیچے آپ کو میں ایک دریا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دریا ہے نیچے یہ دریا نیلم کی ایک شاخ سمجھ لیں بلکہ ہے دریا نیلم کی شاخ اب یہ جو اس دریا کے اس سائیڈ پہ آپ کو یہ جو گاؤں نظر آ رہا ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں انڈین فلیگ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ انڈین آکوپائیڈ جمہو اینڈ کشمیر ہے یہ انڈین آکوپائیڈ جمہو اینڈ کشمیر کا گاؤں ہیں اب میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے یہ سارا کشمیر لیکن وہاں پہ انڈین کابز ہیں اور یہ حصہ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا پہاڑ دیکھیں یہ جو پاکستان کے پاس ہے اس کی ذرا خستہ حالی چیک کریں اس کی خستہ حالی چیک کریں یہ پاکستان کے پاس ہے آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں جی یہ انڈین پہاڑ ہے یعنی انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے پاس چیک کریں کیسی مینٹیننس ہے ان کی اب میں کچھ اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں فرق چیک کریں کہ پاکستان میں کوئی اتنے دور دراز علاقے میں گاؤں ہو تو اس کی کوئی حکومت کو فکر نہیں ہوتی کوئی دیکھ بال نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ایک بلو کلر کی چھتری ٹائپ نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ یہ سرکاری سکول ہے پرائمری سکول ہے یہ ساتھ کیسی پیاری بیلڈنگ شاندار بیلڈنگ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو کچھ اور بیلڈنگ نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک یہ بھی سرکاری بیلڈنگ ہیں دیکھیں کیسے شاندار قسم کی بیلڈنگ اور خوبصورتی سے بنائی ہوئی ہیں پھر یہ دیکھیں یہ ان کا جنڈا لگا ہوئے ہیں انڈیا کا یہ اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ بھی کوئی سرکاری امارت ہے سڑکیں چیک کریں کیسے شاندار سڑکوں کا نظام ہے اور پھر دیکھیں کیسے پہاڑ کاٹ کے انہوں نے یہ سڑکیں بنائی ہوئی ہیں پلین کر کے وہ ادھر گھر بنے ہوئے ہیں یہ گاؤں ہیں پورا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انڈیا اکوپائٹ کشمیر میں ہے اور یہ ان کے حالات ہیں اور یہاں پہ اس سائیڈ پہ یہ آپ کا اپنا جنڈا دیکھیں پاکستان کا اور ادھر پہاڑ کا حال دیکھیں یہ دیکھیں یہ ازاز یمہان کشمیر کا پہاڑ جگہ جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور کوئی منٹننس نہیں ہے کوئی بندہ ان کا خیال نہیں رکھ رہا تو یہ فرق ہے جی لائن آف کنٹرول پہ بیٹھ کے میں آپ کو یہ سارے مناظر دکھا رہا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ